عمرو ناکد صفیان بن عیانہ زہری عربہ زینب عم سلمہ عم حبیبہ حضرت زینب بن جہائش سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نین سے یہ کہتے ہوئے دوبار ہوئے لا الہ الا اللہ عرب کے لئے اس شہر سے ہلاکت ہو جو قریب آ پہنچا یا جوج مجوج کی آر آج اتنی کھل گئی ہے اور صفیان گاوی نے اپنے ہاتھ سے دستہ عدد کا حلقہ بنایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اس حال میں کہ نیک لوگ ہم میں موجود ہوں گے آپ نے فرمایا جب فسکو فجور کی قصرت ہو جائے گی ابو بکر بن ابی شہبہ سعید بن امرو اشعسی زہیر بن حرب ابن ابی عمر سفیان زہری اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے حرملا بن یحیع ابن وحب یونس ابن شہاب اوروہ بن زبیر زینب بنت ابو سلمہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبرائے ہوئے اس حال میں نکلے کہ آپ کا چہرہ سرخ تھا اور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ عرب کے لئے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ چکا ہے آج یا جوج مجوج کی آر اتنی کھن چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹے اور اس کے ساتھ ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا کر بتایا فرماتی ہیں میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول ہم اپنے اندر موجود نیک لوگوں کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب فسکو فجور کی قفرت ہو جائے گی عبد المالک شعیب لیس اکیل بن خالد عمرو ناکر یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابی صلاح ابن شہاد یونس زہری ان اصنات سے بھی یہ اسی طرح مروی ہیں ابو بکر بن ابن شہبہ احمد بن اسحاق وحیب عبداللہ بن پاؤس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یا جوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے اور وحیب راوی نے اپنے حال سے نوے کا خلقہ بنایا صحبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہبہ اسحاق بن ابراہیم خطیبہ اسحاق جریر عبدالعزیز بن رفی عبیداللہ بن قبطیہ سے روایت ہے کہ میں حارس بن ابی رویہ اور عبداللہ بن سفوان کے حمدہ ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان دولوں نے سیدہ سے اس لشکر کے بارے میں سوال کیا جسے ابن زبور کی خلافت کے دوران دنسایا گیا تھا تو سیدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا پھر اس کی طرف لشکر بھیجا جائے گا وہ جب ہموار زمین میں پہنچے گا تو انہیں دنسا دیا جائے گا میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول جس کو زبردستی اس لشکر میں شامل کیا گیا ہو اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اسے بھی ان کے ساتھ دنسا دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن اسے اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا ابو جعفر نے کہا بیدہ سے میدان مدینہ مراد ہے احمد بن یونس زہر عبدالعزیز بن رفی ابو جعفر اس سنت سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے اس میں اداوی کہتا ہے کہ میں ابو جعفر سے ملا تو میں نے کہا سیدہ نے تو زمین کا ایک میدان کہا تو ابو جعفر نے کہا ہرگز نہیں اللہ کی قسم وہ میدان مدینہ منورہ کا ہے عمرو ناکد ابن ابی عمر سفیان ابن ایینہ امیہ بن سفوان عبداللہ بن سفوان حضرت ام المومنین سیدہ خفصہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس گھر بیت اللہ والوں سے لڑنے کے ارادہ سے ایک لشکت چڑھائی کرے گا یہاں تک کہ جب وہ زمین کے ہموار میدان میں ہوں گے تو ان کے درمیان لشکر کو دنسا دیا جائے گا اور ان کے آگے والے پیچھے والوں کو ککاریں گے پھر انہیں بھی دنسا دیا جائے گا اور سوائے ایک آدمی کے جو باگ کر ان کے بارے میں اطلاع دے گا کوئی بھی باقی نہ رہے گا ایک آدمی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں تیری اس بات پر کہتوں نے خفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جوٹ نہیں باندھا اور خفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جوٹ نہیں باندھا محمد بن حاتم ابن محمون ولید بن صالح عبداللہ بن عمرو زید بن ابی انیسہ عبدالملک آمری یوسف بن ماہک عبداللہ بن سکوان سیدہ ام المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک قوم اس گھر یعنی خانہ کبہ کی پناہ لے گی جن کے پاس کوئی رکاوٹ نہ ہوگی نہ آدمیوں کی تعداد ہوگی اور نہ ہی سامان وہ لولیات زندگی ہوگا ان کی طرف ایک لشکر بیجا جائے گا جب وہ زمین کے ایک ہموار میدان میں ہوں گے تو انہیں دنسا دیا جائے گا یوسف نے کہا شام والے یعنی حجاج کا لشکر ان دنوں مکہ والوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے عبداللہ بن صفوان نے کہا اللہ کی قسم وہ لشکر یہ نہیں بکر بن ابی شہبہ یونس بن محمد قاسم بن فضل محمد بن زیاد عبداللہ بن زبیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند میں اپنے ہاتھوں کو ہلایا تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے اپنی نیند میں وہ عمل کیا جو پہلے نہ فرمایا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ کا ارادہ کریں گے قریش کے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے جس نے بیت اللہ میں پناہ لے ہوگی یہاں تک کہ جب وہ ایک ہموار میدان میں پہنچیں گے تو انہیں دنسا دیا جائے گا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول راستے میں تو سب لوگ جمع ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ان میں باختیار مجبور اور مسافر بھی ہوں گے جو ایک ہی دفعہ ہلاک ہو جائیں گے اور مختلف طریقوں سے نکلیں گے اور انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا بکر بن ابی شہبہ عمرو ناقب اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر سفیان بن ایینہ زہری پروہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کلوں میں سے ایک قلعہ پر چڑھے پھر ارشاد فرمایا کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کی جبہوں میں فتنے ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش کے کترات گیتے ہیں عمرو زہری اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے عمرو ناقب حسن حلوانی عبد بن حمید عبد یاکوب بن ابراہیم بن ساد ابو سالح ابن شہاب ابن مسید ابو سلمہ ابن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے ان میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے افضل ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور جو آدمی گردن اٹھا کر انہیں دیکھے گا تو وہ اسے ہلاک کر دیں گے اور جسے ان میں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے تو چاہیے کہ وہ پناہ لے لے مرو ناکد حسن حلوانی عبد بن حمید عبد یاکوب ابو صالح ابن شہاب ابو بکر بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن نتی بن اسود نوفل بن معاویہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سنت سے بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے البتہ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے جس سے وہ نماز قضا ہو جائے تو ایسا ہے گویا کہ اس کا گھر اور مال سب لوٹ بیا گیا ہو حاق بن منصور ابو دعود تیالسی ابراہیم بن سعد ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ہوں گے تو ان میں سونے والا بیدار رہنے والے سے بہتر ہوگا اور بیدار کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا پس جس آدمی کو کوئی پناہ کی جگہ یا حفاظت کی جگہ مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پناہ حاصل کرے حضرت عثمان بن شہام سے روایت ہے کہ میں اور فرقت سب ہی مسلم بن ابو بکر کی طرف چلے اور وہ اپنی زمین میں تھے ہم ان کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے کہا کیا آپ نے اپنے باپ سے فتنوں کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے ابو بکرہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا ان قریب فتنے برپا ہوں گے اگاہ رہو پھر فتنے ہوں گے ان میں بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا ان کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اگاہ رہو جب یہ ناغل ہوں یا واقع ہوں تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ ہی لگا رہے اور جس کی زمین ہو وہ اپنی زمین سے ہی چمٹا رہے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کے پاس اونٹ نہ ہوں اور بکریاں نہ ہی زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی تلوار لے کر اس کی دار پتھر کے ساتھ رگڑ کر کمت اور ناکارہ کر دے پھر اگر وہ نجات حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو نجات حاصل کرے اے اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ناپسندیدگی اور ناگواری کے بابجود ان دونوں صفوں میں سے ایک صف یا ایک گروپ میں کھڑا کر دیا جائے پھر کوئی آدمی اپنی تلوار سے مجھے مار دے یا کوئی تھیر میری طرف آ جائے جو مجھے قتل کر ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اپنے گناہ اور تیرے گناہ کے ساتھ لوٹے گا اور دوزخ والوں میں سے ہوگا ان اصنات سے بھی یہ حدیث مروی ہے البتہ وقی کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگر وہ نجات کی طاقت رکھتا ہو تک ہے آگے مذکور نہیں کامل غزیل بن حسین جہدی حماد بن زید ایوب یونس حسن حضرت آہنف بن قیس سے روایت ہے کہ میں اس آدمی حضرت علی کے ارادہ سے گھر سے روانہ ہوا ابو بکرہ مجھ سے ملے تو کہنے لگے اے آہنف کہاں کا ارادہ ہے میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ذات یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی ارہا کی مخرقہ ارادہ کرتا ہے تو ابو بکرہ نے مجھ سے کہا اے اہنف واپس لوڑ جا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خنا ہے کہ جب دو مسلمان باہم ایک دوسرے سے اپنی تلواروں سے لڑائی جنگ کریں گے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے میں نے ارز کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا گیا کہ یہ تو قاتل ہے مگر مقتول کا کیا قصور ہے آپ نے فرمایا کیونکہ اس نے بھی اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا احمد بن عبدہ زبی حمار عیوب جونس معلہ ابن زیاد حسن احمد بن قیس حضرت ابو بکرہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے کے مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے عجاج بن شاعر عبد الرزاق معمر عیوب ابو قامل حماد اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے ابو بکر بن ابی شہبہ غندر شعبہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ منصور ربعی بن جراش حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا پس مسلمانوں میں سے ایک اپنے بائی پر اسلہ اٹھائے پس وہ دونوں جہنم کنارے پر ہوتے ہیں جب ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا تو وہ دونوں اکٹھے جہنم میں داخل ہو گئے محمد بن رافع عبد الرزاق مامر حمام بن منبع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو عظیم جماعتوں کے ماہ بین جنگو جگل نہ ہو جائے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا کہ ہم رضا الہی اور اعلیٰ کلمہ تملہ کے لئے جہاد کر رہے ہیں دعبہ بن سعید یقوب بن عبد الرحمن سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ حرج کی قطرت ہو جائے صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ حرج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قتل قتل یعنی خون ریزی کی قطرت ابو ربی اتقی خطیبہ بن سعید حماد بن زید خطیبہ حماد عیوب ابی قلابہ ابی اسمہ حضر صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لئے سمیر دیا تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور جہاں تک یہ زمین میرے لئے سمیر دی گئی تھی وہاں تک انکریب میری امت کی سلطنت اور حکومت پہن جائے گی اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے ادا کیے گئے اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لئے دعا مانگی کہ وہ انہیں عام کہت سالی میں ہلاک نہ اور میرے رب نے فرمایا اے محمد جب میں کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے تبدیل نہیں کیا جاتا اور بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں عام کہت سالی کے ذریعے ہلاک نہ کروں گا اور نہ ہی ان کے علاوہ ان پر ایسا کوئی دشمن مسلط کروں گا جو ان سب کی جانوں کو مباہ جائے سمجھ کر ہلاک کرتے اگرچہ ان کے خلاف زمین کے چاروں اطراف سے لوگ جمع ہو جائیں یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو خود ہی قیدی بنائیں گے زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم محمد بن مسنہ ابن بشار اسحاق معاز بن حشام ابو کتادہ ابی کلابہ ابی اسمہ رجی حضرت سبان سے روایت ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے لئے زمین کو سمیڑ دیا یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور مجھے سرخ اور سفید خزانے ادا کیے گئے باقی حدیث گزر گئی بکر بن ابی شہبہ عبداللہ بن نمیر ابی عثمان بن حکیم عامر بن حضرت سعید بن ابی وقاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہاں تک بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو اس میں تشریف لے گئے اور اس میں دو رکعتیں ادا کی اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اور آپ نے اپنے رب سے لمبی دعا مانگی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانگی پس دو چیزیں مجھ کو عطا کر دی گئی اور ایک چیز سے مجھے روک دیا گیا میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میری امت کو قہد صالی کے ذریعے ہلاک نہ کرے پس یہ مجھے عطا کر دیا گیا اور میں نے اللہ عزی و جل سے مانگا کہ میری ان کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہ ہو تو مجھے اس سوال سے منع کر دیا گیا کون سے واقعات میرے اور قیامت کے درمیان پیش آنے والے ہیں اور مجھے ان فتنوں کے بتانے سے صرف یہی بات مانے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بعض راز کی باتیں مجھے بتائیں جنہیں میرے علاوہ کسی سے بھی ذکر نہیں کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ میں تھے جس میں میں بھی موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فتنوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا ان میں تین ایسے ہیں جو کسی بھی چیز کو نہ چھوڑیں گے ان میں سے کچھ فتنے گرمی کی ہواوں کی طرح ہوں گے ان میں سے بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہوں گے ہزیفہ نے کہا میرے علاوہ باقی سب قوم مجلس اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں عثمان بن ابی شہبہ اسحاق بن ابراہیم عثمان اسحاق جریر آمش شکیق حضرت ہزیفہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ہمارے دنیان کھڑے ہو کر اس کھڑے ہونے کے وقت سے لے کر قیام قیامت تک کے تمام حالات کو بیان کر دیا پس جس نے انہیں یاد رکھا اس نے انہیں یاد رکھا اور جو بول گیا سو بول گیا اور اس واقعہ کو میرے یہ ساتھی بھی جانتے ہیں اور ان میں سے بعض باتوں کو میں بول گیا لیکن جب وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو یاد آ جاتی ہیں جیسے کوئی آدمی کسی کے سامنے سے غائب ہو جائے تو اسے بول جاتا ہے اور جب سامنے آتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے ابو بکر بن ابی شہبہ وقی سفیان آمش اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے البتہ اس میں جو بول گیا وہ بول گیا کے بعد مذکول نہیں محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ ابو بکر بن نافع غندر شعبہ عدی بن ثابت عبداللہ بن یزید حضرت ازیفہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر اس بات کی خبر دے دی جو قیام قیامت تک پیش آنے والا ہے اور ہر چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سوائے اس کے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ اہل مدینہ کو کون سی چیز مدینہ سے نکالے گی عمد بن مسنہ وحب بن جریر شعبہ اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے راکوب بن ابراہیم دورکی حجاج بن شاعر ابو آسن حجاج ابو آسن اروہ بن ثابت حضرت ابو زید عمر بن اختب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور ممبر پر چڑھے تو ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ نماز کا وقت آگیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اترے اور نماز پڑھائی پھر ممبر پر چڑھے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ اثر کی نماز کا وقت آگیا پھر اترے اور نماز پڑھائی پھر ممبر پر چڑھے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان تمام باتوں کی خبر دی جو پہلے ہو چکی ہیں اور جو آئندہ پیش آنے والی ہیں پس ہم میں سے سب بڑا عالم وہی ہے جس نے ہم میں سے ان باتوں کو زیادہ یاد رکھا محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن علیہ ابو قریب ابی معاویہ ابن علیہ ابو معاویہ آمش شکیق عمر حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو انہوں نے کہا تم میں سے کون ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی فتنوں کے بارے میں حدیث زیادہ یاد ہے میں نے کہا میں ہوں کہا تو بہت جرت مند ہے اور وہ حدیث کیسی ہے میں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آدمی کے گھر والوں اور اس کے مال اور اس کی جان اور اولاد اور پڑوسی میں فتنہ ہے اور ان کا کفارہ توزے نماز صدقہ نکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں نے ان کا ارادہ نہیں کیا بلکہ میرا ارادہ وہ فتنے ہیں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے میں نے کہا اے امیر المومنین آپ کو اس سے کیا غرض ہے بے شک آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا میں نے کہ نہیں بلکہ اسے توڑا جائے گا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر کبھی بند نہ کیا جا سکے گا راوی کہتے ہیں ہم نے حضرت حضیفہ سے کہا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں اس دروازے کے بارے میں جانتے تھے انہوں نے کہا جی ہاں وہ اسی درہ جانتے تھے جیسا کہ وہ کل کے آنے سے پہلے رات کو جانتے تھے اور میں نے ان کو ایک حدیث بیان کی جو غلط روایات سے نہ تھی پھر ہم حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے دروازے کے پارے میں پوچھنے سے پہوزدہ ہوئے تو ہم نے مسروخ سے کہا تم ان سے پوچھو انہوں نے کہا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا دروازہ عمر رضی اللہ عنہ بکر بن ابی شہبہ ابو سعید اشج وقی عثمان بن ابی شہبہ جریر اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس ابن ابی عمر یحیی بن عیسی ابو معاویہ آمش شکیق ان اسنات سے بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے ابن ابی عمر سفیان جامع بن ابی راشد آمش ابو وائل عمر حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں فتنوں کے بارے میں حدیث کون بیان کرے گا باقی حدیث گزر چکی ہے محمد بن مسننہ محمد بن حاتن معاز بن معاز ابن عون محمد تو اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم نہیں میں نے کہا اللہ کی قسم کیوں نہ ہوگی اس نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھے بیان کی تھی میں نے کہا تو میرے لئے براہم نشین ہے آج سے اس لئے کہ تو سنتا ہے میں تیری مخالفت کر رہا ہوں حالانکہ تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے اس بارے میں حدیث سن چکا ہے مگر مخالفت کرنے سے تو نے مجھے منع کیوں نہیں کیا پھر میں نے کہا یہ کیا غزف ہے میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے حدیث معلوم کرنا چاہی تو وہ آدمی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ تھے کتابہ بن سعید یقوب عبد الرحمن کاری سہین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک دریائے فراد سے سونے کا پہاڑ نکل آئے جس پر لوگوں کا قتل و قتال ہوگا اور ہر سو میں سے 99 آدمی قتل کیا جائیں گے اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا شاید میں ہی وہ ہوں جسے نجات حاصل ہوگی اور یہ خزانہ میرے قبضہ میں رہ جائے گا حمیہ بن بستام یزید بن جرے روح سحیل اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مردی ہے البتہ سحیل کی اس سند میں یہ ازادہ ہے کہ میرے والد نے کہا اگر تو اسے دیکھ لے تو اس کے قریب نہ جانا مسعوب سحل بن عثمان اقبہ بن خالد سکونی عبید اللہ بن خبیب بن عبد الرحمن حفظ بن عاصم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ان قریب دریائے فراد سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا پس اس میں سے کچھ بھی نہ لے سحل بن عثمان اقبہ بن خالد عبید اللہ عبی زناد عبد الرحمن آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ان قریب دریائے فراد سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا بس جو بھی اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے ابو کامل خزیل بن حسین ابو مان رکاشی ابی مان خالد بن حارس عبد الحمید بن جعفر ابی سلمان بن یسار حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ بن نوفل سے روایت ہے کہ حضرت ابی بن قاب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہمیشہ لوگوں کی گردنے دنیا کے طلب کرنے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی رہیں گی میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب دریائے فراد سے سنے کا ایک پہاڑ برامت ہوگا جو لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف اہدوانہ ہوں گے پس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ اس سے سارے کا سارا سونا لے جائیں گے پھر وہ اس پر قتل و قتال کریں گے پس ہر سو میں سے 99 آدمی قتل کیے جائیں گے ابو کامل نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ میں اور ابی بن قاب حسان کے قلعہ کے سایہ میں کھڑے ہوئے تھے عبید بن یعیش اسحاق بن ابراہین عبید یحیی بن آدم بن سلی ام خالد بن خالد زہیر سہیل بن ابو صالح حضرت ابو حریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اشاد فرمایا عراق اپنے درہم اور کفیز کو روک لے گا اور شام اپنے مرد اور دنار روک لے گا اور مصر اپنے اردب اور دنار روک لے گا اور تم جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹ آگے اور اس بات پر ابو حریدہ رضی اللہ عنہ کا گوشت اور خون گواہ ہے زہیر بن حرب معلہ بن منصور سلمان بن بلال سہیل حضرت ابو حریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کرومی اماک یا دابک میں اتریں ان کی طرف ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینہ روانہ ہوگا اور وہ ان دنوں زمین والوں میں سے نیک لوگ ہوں جب وہ سخت بندی کریں گے تو رومی کہیں کہ تم ہمارے اور ان کے دمیان دخل اندازی نہ کرو جنہوں نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے ہم ان سے لڑیں گے مسلمان کہیں نہیں اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑیں گے کہ تم ان سے لڑتے رہو بالآخر وہ ان سے لڑائی کریں گے بالآخر ایک تہائی مسلمان بھاگ جائیں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہ کرے گا اور ایک تہائی قتل کیے جائیں جو اللہ کے نزدیک افضل شہداء ہوں گے اور تہائی فتح حاصل کر لیں گے انہیں کبھی ازمائش میں نہ ڈالا جائے گا پس وہ قسطنطینیہ کو فتح کریں گے جس وقت وہ آپس میں مال غنیمت میں سے تقسیم کر رہے ہوں گے اور ان کی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوں گی نکل کھڑے ہوں گے لیکن یہ خبر باطل ہوگی جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت دجال نکلے گا اسی دوران کہ وہ جہاد کے لئے تیاری کر رہے ہوں گے اور صفوں کو سیدھا کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لئے اقامت کہی جائے اور عیسیٰ بن مریم نادل ہوں گے اور مسلمانوں کی نماز کی امامت کریں پس جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا تو وہ اس طرح پگل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگل جاتا ہے اگرچہ عیسیٰ اسے چھوڑ دیں گے تب بھی وہ پگل جائے گا یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے گا لیکن اللہ تعالی اسے عیسیٰ کے ہاتھوں سے قتل کرائیں گے پھر وہ لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے عبد الملک بن شعیب بن لیس عبداللہ بن وحب لیس بن سعد حضرت موسیٰ بن علی رضی اللہ تعالی انہو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ مستورد کرشی نے حضرت عمرو بن آس کی موجودگی میں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نصاری تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گے تو حضرت عمرو نے ان سے کہا گوھر کرو کیا کہہ رہے ہو انہوں نے کہا نے کہا اگر تو یہی کہتا ہے تو ان میں چار خصلتیں ہوں گی وہ ازمائش کے وقت لوگوں میں سب سے زیادہ بنتبار ہوں گے اور مسئیبت کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ جلدی اس کا ازالہ کرنے والے ہوں گے اور لوگوں میں سے مسکین یتیم اور کمزور ہوں گے اور پانچھیں خصلت نہائیت امدہ یہ ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم سے روکنے والے ہوں گے عملہ بن یحیی عبداللہ بن بہت عبو شریخ عبدال کریم بن حارس حضرت مستورد کرشی رضی اللہ تعالیٰ انہو سا روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نصاری سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے یہ خبر جب حضرت عمر بن آج کو پہنچی تو انہوں نے کہا یہ کیا احادیث ہیں جنہیں تجھ سے ذکر کیا جاتا ہے اور تم ان احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہو تو مستورد نے ان سے کہا میں نے وہی کہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا تو عمرو نے کہا اگر تو نے یہ کہا ہے تو سنو وہ آزمائش کے وقت لوگوں میں سے زیادہ بردبار ہوں گے اور مصیبت کے بعد لوگوں میں سے جلد درست ہونے والے ہوں گے اور اپنے مساکین اور کمزوروں کے لیے لوگوں میں سے بہتر ہوں گے ابو بکر بن ابی شہدہ علی بن حجر ابن علیہ ابن حجر اسمائیل بن ابراہیم ایوب حمید بن حلال ابو کتادہ عدوی یسیر بن جابر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کوفہ میں سرخ آنڈی آئی ایک آدمی آیا جس کا تقیہ کلام یہ تھا اے عبداللہ بن مسعود قیامت آ گئی تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے حالانکہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور کہا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ پرقہ تقسیم نہ کیا جائے اور غنیمت سے خوشی نہ ہوگی پھر اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف دشمن اہل اسلام سے لڑنے کے لئے جمع ہوں گے اور اہل اسلام ان سے لڑنے کے لئے جمع ہو جائیں گے میں نے کہا آپ کی مراد رومی ہیں انہوں نے کہا ہاں اور اس وقت سخت شدت کی جنگ ہوگی اور مسلمان موت پر شرط لگائیں کہ وہ غلبہ کے بغیر واپس نہ لوٹیں گے پھر وہ خوب جہاد کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان رات کا پردہ ہائل ہو جائے گا پھر یہ بھی لوٹ آئیں گے اور وہ بھی واپس آ جائیں گے اور کوئی ایک گروہ غالب نہ ہوگا اور جو لڑائی کے لئے لگائیں اور جو لڑائی کے لئے آگے بڑھا تھا وہ ہلاک اور فنا ہو جائے گا پھر اگلے دن مسلمان ایک اور لشکر روانہ کریں جو موت پر شرط لگائیں گے اور وہ غلبہ حاصل کیا بغیر واپس نہ لوٹیں گے پھر وہ بھی جنگ کریں گے یہاں تک کشام ہو جائے گی پھر یہ بھی واپس آ جائیں گے اور وہ بھی لوٹ جائیں گے لیکن کوئی بھی غالب نہ ہوگا اور وہ لشکر ہلاک کو فنا ہو جائے گا پس جب چوتھا دن ہوگا تو باقی اہل اسلام ان پر حملہ کر دیں گے تو اللہ کافروں پر شکست مسلط کر دے گا اور ایسی لڑائی ہوگی کہ ویسی کوئی نہ دیکھے گا یا کہا کہ ویسی کسی نے دیکھی نہ ہوگی یہاں تک کہ پرندے بھی ان کے پہلوں کے پاس سے گدریں گے تو وہ بھی آگے نہ بڑھ سکے گے یہاں تک کہ مردہ ہو کر گر پڑھیں پر خوشی ہوگی یا کون سی مراز کو تقسیم کیا جائے گا پھر اسی دوران مسلمان ایک اور بڑی آفت کی خبر سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی پس ان کے پاس ایک چیخنے والا آئے گا کہ دجال ان کے بعد ان کے بال بچوں میں آگیا ہے یہ سنتے ہی اپنے ہاتھوں میں موجود چیزوں کو پھینک دیں گے اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے پھر دس سواروں کا ہر اول بستہ اگوانہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے نام اور عباو اجداد کے نام اور ان کے گوڑوں کے رنگوں کو پہچانتا ہے اور وہ اس دن اہل زمین سے بہترین شاہ سوار ہوں گے ابن ابی شہبہ نے اپنی روایت میں اسیر بن جابر سے روایت کی ہے محمد بن عبید عبری حماد بن زید عیوب حمید بن حلال ابو قطادہ حضرت یسیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ابن مسعود کے پاس حاضر تھا کہ سرخ ہوا بیانے والی چلی باقی حدیث گزر چکی ہے شہبان بن فروخ سلمان بن مغیرہ حمید ابن حلال ابو قطادہ حضرت عصیر بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا کہ گھر برا ہوا تھا اتنے میں کوفہ میں سرخ ہوا چلی باقی حدیث ابن علیہ کی حدیث کی طرح ہے طبعہ بن سعید جریر عبدال مالک بن عمیر جابر بن سمرہ حضرت نافر بن عطبہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مغرب کی طرف سے ایک قوم آئی جن پر سفید انہی کپڑے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پیلے کے پاس ملے وہ کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ تشریف فرما تھے مجھے میرے دل نے کہا کہ تو بھی ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جا کر کھڑا ہو کہ کہیں وہ دھوکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہی نہ کر دیں پھر میں کہا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی راز کی بات کر رہے ہوں بہرحال پھر میں ان کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان کھڑا ہو گیا اور اسی دوران میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار کلمات یاد کیے جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں پر شمار کر لیا آپ نے فرمایا تم جزیرہ عرب میں جہاد کروگے اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح عطا فرمائے گا پھر تم اہل فارس سے جنگ کروگے ان پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے پھر تم روم سے جہاد کروگے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرمائیں گے پھر تم دجال سے جنگ کروگے اس پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے تو نافے نے کہا اے جابر پھر ہم روم کی فتح سے پہلے تو دجال کو نہ دیکھیں گے ابو خیسمہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابحیم ابن ابی عمر مکی زہیر اسحاق شفیان بن اویینہ ابو طفیل حضرت حضیفہ بن عصید غیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس نبی تشریف لائے اور ہم باہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم کس بات کا تذکرہ کر رہے ہو انہوں نے عرض کیا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا وہ ہرگز قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے دس علامات دیکھ لو پھر دویں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے اور سید عیسی بن مریم کے نازل ہونے اور یاجوج ماجوج اور تین جگہوں کے دنسنے ایک دنسنہ مشرق میں اور ایک دنسنہ مغرب میں ایک دنسنہ جزیرہ عرب میں ہونے اور آخر میں یمن سے آگ نکلنے کا ذکر فرمایا جو لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ کی طرف لے جائے گی مبادللہ بن معاز عمبری ابو شعبہ ابی تفیل حضرت ابو صریح رضی اللہ تعالی عنہ حضیفہ بن عصید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرہ میں تھے اور ہم آپ سے نیچے تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو فرمایا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو ہم نے عرص کیا قیامت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک دس علامات پوری نہ ہو جائیں گی مشرق میں دنسنا اور مغرب میں دنسنا اور ایک دنسنا جزیرہ عرب میں ہوگا اور دعا دجال دعبات العرص یا جوج ما جوج سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ جو عدن کے کنارے سے نکلے گی جو لوگوں کو ہان کر لے جائے گی دوسری سند ذکر کی ہے اس میں یہ حدیث اسی طرح مروی ہے لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں اور ان میں سے ایک نے دسویں علامت کے بارے میں کہا کہ وہ عیسی بن مریم کا نزول ہے اور دوسرے نے کہا وہ آندھی ہے جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ ابو طفیل حضرت ابو سریحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے نیچے گفتگو کر رہے تھے باقی حدیث اسی طرح ہے جیسے گزر چکی شعبہ نے کہا میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا آگ لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے گی جہاں وہ اتریں گے آگ بھی وہی اتر جائے گی اور جب وہ دوپہل کو کیلولہ کریں گے تو آگ بھی وہی ہوگی جہاں وہ کیلولہ کریں گے شعبہ نے کہا ایک آدمی نے مجھ سے یہ حدیث ابو تفیل کے واسطہ سے ابو سریحہ سے نکل کی لیکن مرفوع ہونا روایت نہیں کیا ان میں سے ایک آدمی نے حضرت عیسی بن مریم کا نزول اور دوسرے نے آندھی کا ذکر کیا جو انہیں سمندر میں ڈال دے گی محمد بن مسنہ ابو نمان حکم بن عبداللہ اجلی شعبہ فراب ابو تفیل حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے ہمیں جان کر دیکھا باقی حدیث گزر چکی البتہ دسویں علامت اس میں عیسی بن مریم کا نزول مذکور ہے اور بقول شعبہ عبدالعزیز نیا سے مرفوع روایت نہیں کیا حرملا بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب ابن مسیب ان دونوں اسناد سے بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ حریرہ زمین حجاز سے آگ نکلنے تک قیامت قائم نہ ہوگی جو کہ بسری کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی کہا کہ یہ علاقہ مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے انہوں نے کہا اتنے اتنے میل کے فاصلہ پر ہے کتابہ بن سعید یعقوب ابن عبد الرحمن سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہت یہ نہیں کہ بارش نہ برسائی جائے بلکہ کہت سالی یہ ہے کہ بارش برسے اور خوب برسے لیکن زمین کوئی چیز بھی نہ اگئے کتابہ بن سعید لیس محمد بن رمخ لیس ناف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف مو کیے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگاہ رہو فتنہ اس جگہ ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ تلو ہوتا ہے عبید عبید عمر قواریری محمد بن مسنہ عبید 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 عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فتنہ یہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ تلو ہوتا ہے اسے آپ نے دو یا تین مدبہ فرمایا اور عبید اللہ بن سعید نے اپنی روایات میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ حرملا بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم مشرق کی طرف مو کیے ہوئے تھے کہ بے شک فتنہ یہاں ہوگا فتنہ اس جگہ ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے ابو بکر بن ابی شہبہ وقی اکریمہ بن امار سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے تو فرمایا کفر کی چوٹی اس جگہ سے ہوگی جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے یعنی مشرق سے تین تین مردبہ فرمایا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے ابن عمر ابن ابان واصل عبدالعالی احمد بن عمر وقی بن ابان حضرت ابن فزیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا اے اہل عراق میں تم سے چھوٹے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھتا اور نہ یہ پوچھتا ہوں کہ تم کو کبائر پر کس چیز نے برانگیختہ کیا میں نے اپنے والد عبداللہ بن عرم سے سنا وہ فرماتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے تھے بے شک فتنہ اس طرف سے آئے گا اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا جہاں سے شیطان کے دو سنگ طلوع ہوتے ہیں تم ایک دوسرے کی گردنوں کو ماروگے اور موسیٰ علیہ 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 فرون میں سے جس آدمی کو خطان قتل کیا تھا تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا اور تو نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات عطا کی اور تجھے آزمایا جیسے آزمایا جاتا ہے محمد بن رافع حمید عبد ابن رافع عبد الرزاق مامر زہری ابن مسیب حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دوست کی عورتوں کے سرین ذل خلصہ بت کے گرد ہلے گی اور جس کی قبیلہ دوست زمانہ جاہلیت میں تبالہ مقام پر عبادت کیا کرتے تھے ابو کامل جہدی ابو مان زید بن یزید رکاشی ابی مان خالد بن حارس عبد الحمید بن جعفر اسود علا ابو سلمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے تھے رات اور دن نہیں گزریں گے یہاں یہاں تک کہ لات اور عزی کی عبادت کی جائے گی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا تو یہ گمان تھا نبی نبی محمد وجہ سے قتل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے عرض کیا گیا ایسا کیسے ہوگا آپ نے فرمایا بکسرت خون ریزی ہوگی قاتل و مقتول دونوں آگ میں ہوں گے ابو بکر بن ابی شہبہ ابن ابی عمر ابی بکر سفیان بن ایانہ زیاد سعاد زہری سعید حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پندلیوں والا گروہ گرا دے گا حرملا بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب ابن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پندلیوں والا گروہ گرا دے گا خطیبہ بن سعید عبدالعزیز سور بن زید ابی غیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چھوٹی چھوٹی پندیوں اللہ حبشی گروہ اللہ رب العزت کے گھر کو گرا دے گا کتابہ بن سعید عبدالعزیز بن محمد بن سور بن زید ابی غیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی کہتان سے نکلے گا جو لوگوں کو اپنی لاتھی سے ہنکائے گا محمد بن بشار عبدی عبدالکبیر بن عبدالمجید ابو بکر حنفی عبد حمید بن جعفر عمر بن حکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں اور راتوں کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک آدمی باشا بن جائے جسے بہجا کہا جائے گا امام مسلم نے کہا راوی کے متعلق کہ یہ چار بھائی ہیں شریک عبداللہ عمیر اور عبدالکبیر جو کہ عبدالمجید کے بیٹے ہیں ابو ابو بکر بن ابی شہبہ ابن ابی عمر ابن ابی عمر سفیان زہری سعید حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم ایک قوم سے جہاد کروگے جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈال کی طرح ہوں گے اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے لڑوگے جن کی جوتیاں بالوں کی ہوں گی حرملہ بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم سے ایسی قوم جنگ کرے گی جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور ان کے چہرے کٹی ہوئی ڈال کی طرح تہ بتہ ہوں گے ابو ابو بکر بن ابی شہبہ سفیان ابن اویینہ ابی زیناد آرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تک اس حدیث کو پہنچاتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ کروگے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم چھوٹی آنکھوں والی اور چپٹی ہوئی ناک والوں سے جنگ نہ کر لو خطیبہ بن سعید یعقوب ابن عبد الرحمن سحیل حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان ایسے ترکوں سے جہاد کریں جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈال کی طرح ہوں گے وہ بالوں کا لباس پہنیں گے اور بالوں میں ہی چلیں گے ابو قریب وقی ابو اسامہ اسمائیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قیامت کے قریب ہی تمہاری ایک ایسی قوم سے جنگ ہوگی جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے ان کے چہرے ایسے ہوں گے گویا کہ وہ کوٹی ہوئی ڈال ہیں ان کے چہرے سرخ اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی زہیر بن حرب علی بن حجر زہیر اسمائیل بن ابراہیم حریری حضرت ابو نظرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا ان قریب اہل نہ کوئی کفیز آئے گا اور نہ ہی کوئی درہم ہم نے کہا وہ کہا سے نہ آئے گا کہا عجم کی طرف سے وہ اسے روک لیں گے پھر کہا ان قریب اہل شام کی طرف سے ان کی طرف نہ کوئی دینار آئے گا اور نہ ہی کوئی درہم ہم نے کہا کہا سے نہ آئے گا کہا روم کی طرف سے پھر وہ تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئے پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر شمار کیے لپ بر بر کر لوگوں میں مال تقسیم کرے گا راوی کہتا نہیں ابن مسنہ عبدالوحاب سعید جریر اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے نصر بن علی بشر ابن مفدل علی بن حجر اسمائیل ابن علیہ سعید بن یزید ابی نظرہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تمہارے خلافہ میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو کہ بغیر شمار کیے لپ بر بر کر لوگوں میں مال تقسیم کرے گا زہیر بن حرب عبدال سمد بن عبدال وارس عبی دعود نظرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت جبر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا آخر زمانہ میں ایک خلیفہ ہوں گے جو بغیر شمار کیے مال تقسیم کریں گے ابو بکر بن ابی شہبہ ابو معاویہ دعود بن ابی ہند ابی نظرہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اسی طرح حدیث روایت کی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ ابی مسلمہ ابو نظرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے اس آدمی نے خبر دی جو مجھ سے بہتر افضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت امار رضی اللہ عنہ سے جب وہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے ان کے سر پر ہاتھ تھیرتے ہوئے فرمایا اے ابن سمیہ تجھ پر کیسی آفت آئے گی جب تجھے ایک باغی گروہ شہید کر دے گا محمد بن معاز بن عباد عمری مریم بن عبدالعالی خالد بن حارس اسحاق بن ابراہیم اسحاق بن منصور محمود بن غیلان محمد بن قدامہ نظر بن شمیل شعبہ ابی مسلمہ ان اصنات سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے البتہ ایک سند میں ہے کہ مجھے مجھ سے بہتر آدمی ابو کتادہ نے خبر دی خالد بن حارس کی روایت میں ہے کہ میں اسے ابو کتادہ خیال کرتا ہوں اور خالد کی حدیث میں ہے آپ نے فرمایا ویسا یا ویسا ابن سمیہ محمد بن امرو بن جبلہ محمد بن جعفر اقبہ بن مکرم ابو بکر بن نافے اقبہ ابو بکر غندر شعبہ خالد حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے امار سے فرمایا تجھے باغی جماعت قتل کرے گی اسحاق بن منصور عبدال سمد بن عبدال وارس شعبہ خالد سعید بن ابی حسن حضرت امہ سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے ابو بکر بن ابی شعبہ اسماعیل بن ابراہیم ابن عون حسن حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے امار سے فرمایا تجھے باغی جماعت قتل کرے گی ابو بکر بن ابی شعبہ ابو اسامہ شعیب ابو تیاخ ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت کو قریش کا یہ قبیلہ حلاق کرے گا صحابہ نے عرض کیا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کاش لوگ ان سے جدہ اور رہدہ رہیں احمد بن ابراہیم احمد بن عثمان نوفلی ابو دعود شعبہ اس سنت سے بھی اس مانی کی حدیث روایت کی گئی ہے امرو ناکد ابن ابی عمر ابن ابی عمر سفیان زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسری مر گیا اور اس کسری کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب کیسر ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم ضرور بہ ضرور ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے حرملا بن یحیی ابن وحب یونوس ابن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق مامر زہری سفیان اس سند سے بھی اس معنی کی حدیث روایت کی گئی ہے محمد بن رافع عبد الرزاق مامر حمام بن منبع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردا احاتیس میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثری ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد پھر کوئی کثری نہ ہوگا اور کیسر بھی ضرور ہلاک ہو جائے اور تم ضرور بغرور ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم کروگے کتابہ بن سعید جریر عبد المالک بن عمیر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کثری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کثری نہ ہوگا باقی حدیث بلکل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح ذکر کی کتابہ بن سعید ابو کامل جہدری ابو اوانہ سماک بن حرب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ایک جماعت ضرور بادرور آل کثری کے اس خزانے کو فتح کرے گی جو قصر ابیز میں ہے اور کتابہ نے بغیر شک کے مسلمانوں کی جماعت کہا ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ سماک بن حرب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا باقی ابو عوانہ کی حدیث کی طرح روایت کی خطابہ بن سعید عبدالعزیز ابن محمد سور ابن زید دیلی ابن غیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کیا تم نے ایک شہر کا نام سنا ہے جس کی ایک جانب خوشکی میں اور دوسری طرف سمندر میں ہے صحابہ نے عرض کیا جنب جگہ کوئی رہا جنب جنب کرنے جنب من جنب 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 گر جائے گی سور نے کہا میں سمندر کی طرف کے علاوہ کوئی دوسری طرف نہیں جانتا پھر وہ دوسری مطبع لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو ان کے لئے کشادگی کر دی جائے گی اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مالغ نیمت لوٹ لیں گے پس اسی دوران کہ وہ مالغ نیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ انہیں ایک سیخ سنائی دے گی جو کہہ رہا ہوگا کہ دجال نکل چکا ہے تو وہ ہر چیز چھوڑ کر لوٹ جائیں گے محمد بن مرزوک بشر بن عمر زہرانی سلمان بن بلال سور بن زید اس سنت سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے ابو بکر بن ابی شہبہ محمد بن بشر عبیداللہ بن نافے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہودیوں سے لڑو گے تو انہیں قتل کر دو گے یہاں تک کہ پتھر بھی کہے گا اے مسلمان ادھر آ یہ یہودی ہے اسے قتل کر دے محمد بن مسنہ عبیداللہ بن سعید یہیہ عبیداللہ اس سنت سے بھی یہ حدیث مروی ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ وہ پتھر کہے گا یہ میرے پیچھے یہودی ہے ابو بکر بن ابی شہبہ ابو اسامہ عمر بن حمزہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور یہودی بہم جنگ کرو گے یہاں تک کہ پتھر بھی کہے گا اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے ادھر آؤ اور اسے قتل کر دو حرملا بن یحیع ابن وحب یونس ابن شہاب سالم ابن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہود سے جنگ کرو گے پس تم ان پر غالب آ جاؤ گے یہاں تک کہ پتھر بھی کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہود ہے اسے قتل کر دے قتیبہ بن سعید یعقوب ابن عبدالرحمن سحیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے درخت غرقت کے کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شہبہ یحییٰ ابو بکر ابو الاحوص ابو کامل جہدری ابو اوانہ سماک حضرت جعبر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت سے پہلے کئی عذاب ہوں گے اور ابو الاحوص نے یہ اضافہ کیا ہے کہ میں نے ان سے کہا کیا تُو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے انہوں نے کہا ہاں ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ سماک اس سنت سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے البتہ اس میں ہے کہ حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے بچو زہیر بن حرب اسحاق بن منصور اسحاق زہیر عبد الرحمن ابن مہدی مالک ابو زناد آرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس کے قریب دجالوں اور کذابوں کو بیجے جانے تک قیامت قائم نہ ہوگی وہ سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبع اس سنت سے بھی حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث روایت کی گئی ہے اس میں ین باعیسہ کا لفظ ہے عثمان بن ابی شہبہ اسحاق بن ابراہیم عثمان اسحاق عثمان جریر آمش ابو وائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا چند بچوں کے پاس سے گزرے ان میں ابن سیاد بھی تھا پس بچے بھاگ گئے اور ابن سیاد بیٹھا رہا تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تیرے ہاتھ خاک علود ہوں کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا نہیں بلکہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں عمر بن خطاب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں اسے قتل کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہو جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے تو تم اسے قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے محمد بن عبداللہ بن نمیر اسحاق بن ابراہیم ابی قریب ابن نمیر ابو معاویہ آمش شکیق حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا پیدل چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں نے تیرے لئے ایک بات چھپائی ہوئی ہے بتا وہ کیا ہے اس نے کہا بخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور ہو جا اور تو اپنے اندازے سے تجاوز نہیں کر سکتا اجازت دیں تاکہ میں اس کی گردن مار دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو پس اگر یہ وہی ہے جس کا تمہیں خدشہ ہے تو تم اس کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے محمد بن مسنہ سالم بن نوح جریر ابی نظرہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستہ میں ابن سیاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایمان لیا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر تو نے کیا دیکھا اس نے کہا میں نے پانی پر تخت دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھا ہے اور کیا دیکھا اس نے کہا میں نے دو سچوں اور ایک جھوٹے یا دو جھوٹوں اور ایک سچے کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہیہ بن حبیب محمد بن عبدالعالی معتمر ابو نظرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سائد سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی لڑکے تھے باقی حدیث جریری کی حدیث ہی کی طرح ہے عبداللہ بن عمر قواری محمد بن مسنہ عبدالعالی دعود ابی نظرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مکہ میں ابن سعید کے ساتھ رہا تو اس نے مجھے کہا میں جن لوگوں سے ملا ہوں وہ گمان کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں کیا تُو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی میں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا حالانکہ میری تو اولاد ہے پھر اس نے کہا کیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا میں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا میں تو مدینہ میں پیدا ہو چکا ہوں اور یہ کہ میں اب مکہ کا ارادہ کرتا ہوں پھر اس نے اپنی آخری بات میں اس اخیری کلام نے معاملہ کو مجھ پر مشتبہ کر دیا یحیی بن حبیب محمد بن عبدالعالی محتمر ابی نظرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن سعید نے مجھ سے بات کہی جس سے مجھے شرم آئی کہنے لگا کہ لوگوں کو تو میں نے مزور جانا اور تمہیں میرے بارے میں اصحاب محمد کیا ہو گیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا حالانکہ میں اسلام لا چکا ہوں اور کہنے لگا کہ اور اس کی اولاد نہ ہوگی حالانکہ میری تو اولاد بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ نے اس پر مکہ کو حرام کر دیا ہے میں تحقیق حج کر چکا ہوں اور وہ مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اس نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت دجال کہا ہے اور میں اس کے باپ اور والدہ کو بھی جانتا ہوں اور اس سے کہا گیا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو ہی وہ آدمی یعنی دجال ہو اس نے کہا اگر یہ بات مجھ پر پیش کی گئی تو میں اسے نا پسند نہ کروں گا محمد بن مسنہ سالم بن نوح جریر ابی نظرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ہم حج یا عمرہ کرنے کی گھر سے چلے اور ابن سعید ہمارے ساتھ تھا ہم ایک جگہ اترے تو لوگ منتشر ہو گئے میں اور وہ باقی رہ گئے اور مجھے اس سے سخت وحشت وخوف آیا جو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا اور اس نے اپنا سمان لاکر میرے سمان کے ساتھ رکھ دیا تو میں نے کہا گرمی سخت ہے اگر تو اپنا سمان برخت کے نیچے رکھ دے تو بہتر ہے پس اس نے ایسا ہی کیا پھر ہمیں گرمی بہت سخت ہے اور دودھ بھی گرم ہے اور دودھ کے ناپسند کرنے کے سوائے اس کے ہاتھ سے بچنے کی اور کوئی بات نہ تھی یا کہا اس کے ہاتھ سے لینا ہی ناپسند تھا تو اس نے کہا اے ابو سعید میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک رسی لے کر درخت کے ساتھ لٹکاؤں پھر اپنا گلہ گھونٹ لوں اس وجہ سے جو میرے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اے ابو سعید جن سے رسول اللہ کی حدیث مخفی ہے ان کی تو الگ بات ہے اے انسار کی جماعت تجھ پر تو پوشیدہ نہیں ہے کیا تو لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی حدیث کو جانے والا نہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا وہ بانجھ ہوگا کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی حالانکہ میں اپنی اولاد مدینہ میں چھوڑ کر ہوگا حالانکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ کا ارادہ ہے حضرت ابو سعید خدری نے کہا قریب تھا کہ میں اس سے عذر قبول کر لیتا پھر اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے پہچانتا ہوں اور اس کی جائے پدائش سے بھی واقف ہوں اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس وقت کہا ہے میں نے اس سے کہا تیرے لیے سارے دن کی ہلاکت و بروادی ہو نصر بن علی بشر ابن مفضل ابی مسلمہ ابی نظرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ابن سعید سے فرمایا جنت کی مٹی کیسی ہوگی اس نے کہا اے ابو قاسم سفید باریک مشک کی طرح ہوگی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تو نے سچ کہا ابو بکر بن ابی شہبہ ابو اسامہ جریر ابی نظرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ ابن سیاد نے نبی سے جنت کی مٹی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا خالص سفید باریک مشک اُبی اُبید اللہ بن معاز ابی شعبہ سعید بن ابراہیم حضرت محمد بن منقدر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قسم کھا کر کہتے ہوئے دیکھا کہ ابن سعید دجال ہے تو میں نے کہا کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو انہوں نے کہا میں نے عمر کو سنا وہ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس قسم اٹھا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے انکار نہ فرمایا حرملا بن یحیع بن عبداللہ بن حرملا بن عمران ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ہمرا ایک جماعت میں ابن سیاد کی طرف نکلے یہاں تک کہ اسے بنی مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا اور ابن سیاد ان دنوں قریب البلوغ تھا اور اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے اپنے ہاتھ سے اس کی کمر پر ضرب ماری پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ابن سیاد سے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا میں ایمان لیا اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے اس سے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے ابن سیاد نے کہا میرے پاس سچا بھی آتا ہے اور جھوٹا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا تجھ پر اصل معاملہ تو پھر مشتبہ ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے اس سے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے ایک بات چھپائی ہوئی ہے تو ابن سیاد نے کہا وہ دکھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا دور ہو تو اپنے اندازہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارز کیا مجھے اجازت دیں اے اللہ کے رسول میں اس کی گردن مار دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر یہ وہی ہے تو تم اس پر مسلط نہ ہو سکوگے اور اگر سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو خرماتے ہوئے سنا کہ اس واقعہ کے بعد رسول اللہ اور حضرت ابی بن قاب انساری رضی اللہ عنہ اس باغ کی طرف چلے جس میں ابن سیاد تھا یہاں تک کہ جب رسول اللہ اس باغ میں داخل ہوئے تو خجوروں کے تنوں میں چھپنے لگے تاکہ ابن سیاد کے دیکھنے سے پہلے اس کی کچھ گفتگو سن سکیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی ایک چادر میں لیٹا ہوا ہے اور کچھ نے ابن سیاد سے کہا اے صاف اور یہ ابن سیاد کا نام تھا یہ محمد ہیں تو ابن سیاد فوراں اٹھ کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو وہ کچھ بیان کر دیتا سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی پھر دجال کا ذکر کیا تو فرمایا میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ہر نبی علیہ مسلم نے اپنی قوم کو اس سے ڈرا چکے ہیں لیکن میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی علیہ سلام نے اپنی قوم کو نہیں بتائی جان رکھو کہ وہ دجال بے شک کانہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کانہ نہیں ہے ابن شہاب نے کہا مجھے عمر بن ثابت انساری نے خبر دی ہوئے اس دن فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے وہی پٹ سکے گا جو اس کے عمل کو نا پسند کرتا ہوگا یا ہر مومن اسے پٹ سکے گا اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے رب العزت کو مرنے تک ہر گز نہ دیکھ سکے گا حسن بن علی حلوانی بن حمید یقوب بن ابراہیم سعد ابو سوالح ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ چلے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی ایک جماعت تھی جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے یہاں تک کہ ابن سیاد بچے کو پایا جو کہ بلوغت کے قریب تھا اور بچوں کے ساتھ بنو معاویہ کے مکانوں کے پاس کھیل رہا تھا باقی حدیث گزر چکی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کاش اس کی والدہ اسے چھوڑ دیتی تو اس کا سارا معاملہ واضح ہو جاتا عبد بن حمید سلمہ بن شبیب عبد الرزاق معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے ابن سیاد کے پاس سے گزرے تو وہ بنی مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ بھی لڑکا تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبی بن قاب کے ساتھ خجوروں کے باگ کی طرف تشریف لے گئے حالق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو کانے دجال سے ڈرائیا ہے اگاہ رہو بے شک وہ کانہ ہوگا اور بے شک تمہارا پروردگار کانہ نہیں ہے اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا ابن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ معاز بن حشام ابو کتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کفر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا زہیر بن حرب عفان عبدالوارس شعیب بن حبان حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کی ایک آنکھ اندی ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہے پھر اس کے ہجے کیے یعنی کاف فا را اور ہر مسلمان اسے پڑھ لے گا محمد بن عبداللہ بن لمر محمد بن علیہ اسحاق بن ابراہیم اسحاق ابو معاویہ آمش شکیق حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کی بائی آنکھ کانی ہوگی گنے بال والا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت اور دوزق ہوگی اور در حقیقت اس کی دوزق جنت ہے اور اس کی جنت جہنم ہے حضرت حزیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ بہتی ہوئی نہرے ہوں گی ان میں سے ایک کا پانی دیکھنے میں سفید ہوگا اور دوسری دیکھنے میں بڑکتی ہوئی آگ ہوگی پس اگر کوئی آدمی اس کو پا لے تو اس نہر میں جائے جسے بڑکتی ہوئی آگ تصور کرے اور آنکھ بند کر کے اپنے سر کو جکائے پھر اس سے پیئے بے شک وہ تھنڈا پانی ہوگا اور بے شک دجال بند آنکھ والا ہوگا اس پر ایک موٹی پھلی ہوگی اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا اور ہر لکھنے والا اور جاہل مومن اسے پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجال کے پارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی پس اس کی آگ تھنڈا پانی ہوگا اور اس کی پانی آگ ہوگی پس تم ہلاک نہ ہونا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی علی بن حجر شعیب بن صفوان عبد الملک بن حراش عقبہ بن عمر عبی مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں عقبہ بن عمر بن عبی مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضیفہ بن یمان کی طرف چلا تو عقبہ نے ان سے کہا مجھ سے وہ حدیث روایت کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہا بے شک دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی پس لوگ جسے آگ تصور کریں گے وہ تھنڈا میٹھا پانی ہوگا پس تم میں سے جو اسے پالے تو تو اقبہ نے حزیفہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا علی بن حجر اسحاق ابن حجر جریر مغیرہ نعیم ابی ہند ربعی بن حراج سے روایت ہے کہ حضرت حزیفہ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالی انہما اکٹھے ہوگئے تو حزیفہ نے کہا میں ان سے زیادہ جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا ہوگا بے شک اس کے ساتھ ایک نہر پانی کی اور ایک نہر آگ کی ہوگی پس جسے تم آگ تصور کروگے وہ پانی ہوگا اور جسے تم پانی تصور کروگے وہ آگ ہوگی پس تم میں سے جو اسے پالے اور پانی کا ارادہ کرے تو چاہے کہ وہ اسی سے پیئے جسے آگ تصور کرے کیونکہ وہ اسے پانی ہی پائے گا ابو مسعود نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فرماتے ہوئے سنا محمد بن رافع خسین بن محمد شیبان یہیہ ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی خبر نہ دوں جو کسی نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہیں دی بے شک وہ کانہ ہو گا اور وہ جنت اور دوزخ کی مثل لے کر آئے گا پس جسے وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہو گا اور میں تمہیں اس سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسا کہ نوح نے اس سے اپنی قوم کو ڈرائیا ابو خیسمہ زہیر بن حرب ولید بن مسلم عبد رحمان بن یزید بن جابر یحیی بن جارب تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سم آن سے روایت ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تحقیر کی یعنی گٹایا گمان کیا کہ وہ خجوروں کے ایک جنڈ میں ہے پس جب شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ہم سے اس بارے میں معلوم کر لیا تو فرمایا تمہارا کیا حال ہے ہم نے ارز کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دجال کا اور کبھی اس فتنہ کو بڑا کر کے بیان کیا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ خجوروں کے ایک جنڈ میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر میری غیر موجودگی میں ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگبان ہوگا بے شک دجال گنگریالے بالوں والا اور پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا گویا کہ میں اسے عبدالعزی بن قطن کے ساتھ تشبیح دیتا ہوں پس تم میں سے جو کوئی اسے پا لے تو چاہیے کہ اس پر صورت قحف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے بے شک اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا پھر وہ اپنے بائیں اور بائیں جانے فساد برپا کرے گا اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن اور ایک دن سال کے برابر اور ایک دن مہینہ کے برابر اور ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمارے لئے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کی زمین میں چلنے کی تیزی کیا ہوگی آپ نے فرمایا اس بادل کی طرح جسے پیچھے سے ہوا دکیل رہی ہو پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر امان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین سبزہ اگائے گی اور اسے چرنے والے جانور شام کے وقت آئیں گے تو ان کے کوحان پہلے سے لمبے تھن بڑے اور کوکھیں تنی ہوئی ہوں گی پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا وہ اس کے کول کو رد کر دیں گے تو وہ اس سے واپس لوٹ آئے گا پس وہ کہہ زدہ ہو جائیں گے کہ ان کے پاس دن کے مالوں میں سے کچھ بھی نہ رہے گا اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانوں کو نکال دے تو زمین کے خزانے اس کے پاس آئیں گے جیسے شہد کی مکھیا اپنے سرداروں کے پاس آتی ہیں پھر وہ ایک کڑیل اور کامل شباب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر اس کے دو ٹکرے کر دے گا اور دونوں ٹکڑوں کو علیہدہ علیہدہ کر کے ایک تیر کی مسافت پر رکھ دے گا پھر وہ اس مردہ کو آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہستا ہوا آئے گا دجال کے اسی افعال کے دوران اللہ تعالی عیسی بن مریم علیہ السلام کو بیجے گا وہ دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس زرد رنگ کے ہلے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے کترے گریں گے اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح کترے ٹپکیں گے اور جو کافر بھی ان کی خشبو سنگے گا وہ مرے بغیر رہ نہ سکے گا اور ان کی خشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی پس حضرت مسیح علیہ سلام دجال کو طلب کریں گے اسے باب لد پر پائیں تو اسے پس عیسی علیہ سلام ان کے چہروں کو صاف کریں گے اور انہیں جنت میں ملنے والے ان کے درجات بتائیں گے پس اسی دوران حضرت عیسی علیہ سلام پر اللہ رب العزت وہی نازل فرمائیں گے کہ تحقیق میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں پس آپ میرے بندوں کو حفاظت کے لیے تور کی طرف لے جائیں اور اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر انچائی سے نکل پڑیں گے ان کی اگلی جماعتیں بہیرہ تبری پر سے گزریں گی اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور ان کی اور ان کے ساتھ محصور ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان میں کسی ایک کے لیے بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے لیے آج کل کے سو دنار سے افضل و بہتر ہوگی پھر اللہ کے نبی عیسی اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا وہ ایک جان کی موت کی طرح سب کے سب یک لخت مر جائیں گے پھر اللہ کے نبی عیسی علیہ اسلام اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک باشت کی جگہ بھی یاجوج ماجوج کی علامات اور بدبور سے انہیں خالی نہ ملے گی پھر اللہ کے نبی عیسی علیہ اسلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالی بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بیجیں گے جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے وہ انہیں پھینک دیں گے پھر اللہ تعالی بارش بیجے گا جس سے ہر مکان خواہ مٹی کا ہو یا بالوں کا آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گا اور زمین مثل باغ یا ہوز کے دل جائے گی پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل کو اگا دے اور وہ اپنی برکت کو لٹا دے پھر ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے میں سایا حاصل کرے گی اور دودھ میں اتنی برکت دے دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے قبیلہ کے لوگوں کے لئے کافی ہو جائے گی اور ایک دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگی اور ایک دودھ دینے والی بکری پورے گرانے کے لئے کفایت کر دی جائے گی اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے تک پہنچ جائے گی پھر ہر مسلمان اور ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی اور بد لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے بندوں جمع کریں گے پس انہیں پر قیامت قائم ہوگی انہوں سے بھی یہ حدیث اس سنت سے مروی ہے اس میں اس جملہ کے بعد کہ اس جگہ پر کسی موقع پر پانی تھا یہ اضافہ ہے کہ پھر وہ ہمر کے پہاڑ کے پاس پہنچیں گے اور وہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے تو وہ کہیں گے تحقیق ہم نے زمین والے سب اللہ تعالیٰ ان پر ان کے تیروں کو خون الود کر کے لٹائے گا اور ابن حجر کی روایت میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو نازل کیا ہے جنہیں قتل کرنے پر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے امرو ناقد حسن حلوانی عبد بن حمید عبد یعقوب ابن ابراہیم بن سعد ابو سالح ابن شہاب عبد اللہ بن عبد اللہ بن عطبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن ہم سے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی اسی حدیث کے درمیان ہمیں آپ نے بتایا کہ وہ آئے گا لیکن مدینہ کی گاٹیوں میں داخل ہونا اس پر حرام ہوگا وہ مدینہ کے قریب بعض بنجر زمینوں تک پہنچے گا پس ایک دن اس کی طرف ایک ایسا آدمی نکلے گا جو لوگوں میں سے سب سے افضل یا افضل لوگوں میں سے ہوگا وہ بزرگ اس سے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے حدیث بیان کی تھی تو دجال کہے گا اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کروں تو تمہاری کیا رائے ہے پھر بھی تم میرے معاملہ میں شک کروگے وہ کہیں گے اسے زندہ کیا جائے گا اللہ کی قسم مجھے تیرے بارے میں اب جتنی بصیرت ہے اتنی پہلے نہ تھی پھر دجال اسے دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا لیکن اس پر قادر نہ ہوگا ابو اسحاق نے کہا کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی حضرت خزر علیہ اسلام ہوں گے عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی ابو یمان شعیب زہری رضی اللہ تعالی عنہ اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے محمد بن عبداللہ بن قوہزاد عبداللہ بن عثمان عبی حمزہ قیس بن وحب عبی وداق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دجال نکلے گا تو مومنین میں ایک آدمی کی طرف متوجہ ہوگا تو اس سے دجال کے پہردار ملیں گے وہ اس سے کہیں گے کہاں کا ارادہ ہے وہ کہے گا میں اس کی طرف کا ارادہ رکھتا ہوں جس کا خروج ہمارے رب میں تو کوئی پوشیدگی نہیں ہے تو وہ کہیں گے اسے قتل کر دو پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم کو تمہارے رب نے منع نہیں کیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرنا پس وہ اس کو دجال کی طرف لے جائیں گے جب مومن اسے دیکھے گا تو کہے گا اے لوگو یہ دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا پھر دجال اس کا سر پھارنے کا حکم دے گا تو کہے گا اسے پکڑ لو اور اس کا سر پھار ڈالو پھر اس کی کمر اور پیٹ پر سخت ضرب لگوائے گا پھر دجال اس سے کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کہے گا مسیح القذاب ہے پھر دجال اسے آرے کے ساتھ چیزنے کا حکم دے گا اور اس کی مانگ سے شروع کر کے اس کے دونوں پاؤں تک کو آرے سے چیز پر جدا کر دیا جائے گا پھر دجال اس کے جسم کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا پھر کہے گا کھڑا ہو جا تو وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو جائے گا پھر اس سے کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کہے گا مجھے تیرے بارے میں پہلے سے زیادہ بصیرت عطا ہو گئی ہے پھر وہ کہے گا اے لوگو یہ دجال میرے بعد کسی بھی اور آدمی سے ایسا نہ کر سکے گا پھر دجال اسے زبا کرنے کے لئے پکڑے گا اس کی گردن اور ہنسلی کے درمیان کی جگہ تانبے کی ہو جائے گی اور اسے زبا کرنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا پھر وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر پھینک دے گا تو وہ لوگ گمان کریں گے کہ اس نے اسے آگ کی طرح پھینکا ہے حالانکہ اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا رسول اللہ نے فرمایا یہ آدمی رب العالمین کے ہاں سب سے بڑی شہادت کا حامل ہوگا شہاب بن عباد عبدی ابراہیم بن حمید رواسی اسمائیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ کسی نے بھی دجال کے متعلق سوال نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بارے میں کیوں زیادہ فکر مند ہو وہ تجھے کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا میں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھانا اور نہرے ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیب ہوگا سریج بن یونس خشیم اسمائیل قیس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجال کے متعلق مجھ سے زیادہ نہیں پوچھا راوی نے کہا تم نے کیا پوچھا تھا میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ ہوں گے اور پانی کی نہر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہوگا ابو بکر بن ابی شعبہ ابن نمیر وقی اسحاق بن ابراہیم جریر ابن ابی عمر سفیان ابو بکر بن ابی شعبہ یزید بن حارون محمد بن رافع ابو اسامہ اسمائیل ابراہیم بن حمید ان اسنات سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے البتہ یزید کی سند میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے ابیداللہ بن مواز شعبہ نموان بن سالم حضرت یقوب بن عاصم بن عربا بن مسعود سکفی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے سنا اور ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا یہ حدیث کیسے ہے جسے آپ روایت کرتے ہیں کہ قیامت اس اس طرح قائم ہوگی انہوں نے کہا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کسی سے بھی کبھی کوئی حدیث روایت نہ کروں گا میں نے تو یہ کہا تھا ان قریب تھوڑی ہی مدد کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ دیکھو گے جو گر کو جلا دے گا اور جو ہونا ہے وہ ضرور ہوگا پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری عمت میں خروج کرے گا اور ان میں چالیس دن ٹھہرے گا اور میں نہیں جانتا کہ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال پھر اللہ تعالی حضرت عیسی بن مریم کو بھیجے گا گویا کہ وہ عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو ہیں یعنی ان کے مشابہ ہوں گے تو وہ تلاش کر کے دجال کو قتل کر دیں گے پھر لوگ سات سال اسی طرح گزار گے کہ کسی بھی دو اشخاص کے درمیان کوئی عداوت نہ ہوگی پھر اللہ تعالی شام کی طرف سے ایک تھنڈی ہوا بیجے گا جس سے زمین پر کوئی بھی ایسا آدمی باقی نہ رہے گا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے گی جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی بلائی یا ایمان ہوگا یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا تو اس میں اس تک پہنچ کر اسے قبض کر کے ہی چھوڑے گی اسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پھر برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح جلد باز اور بے اکل درندہ صفت ہوں گے وہ کسی نیکی کو نہ پہچان یں گے اور نہ برائی کو برائی تصور کریں گے ان کے پاس شیطان کسی بیس میں آئے گا تو وہ کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانتے تو وہ کہیں گے کہ تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے تو شیطان انہیں بتوں کی پوجہ کرنے کا حکم دے گا اور وہ اسی بت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ان کا رزق اچھا ہوگا ایک مطبع ایک طرف جگائے گا اور دوسری طرف سے اٹھائے گا اور جو شخص سب سے پہلے سور کی آواز سنے گا وہ اپنے انٹوں کا ہوز درست کر رہا ہوگا وہ بے ہوش ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے پھر اللہ بھیجے گا یا اللہ شبنم کی طرح بارش نادل کرے گا جس سے لوگوں کے جسم اگ پڑیں گے پھر سور میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہوں گے پھر کہا جائے گا اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ اور ان کو کھڑا کرو ان سے سوال کیا جائے گا پھر کہا جائے گا دوزہ کے لئے ایک جماعت نکالو تو کہا جائے گا کتنے لوگوں کی جماعت کہا جائے گا ہر ہزار سے نو سو نینانوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بڑا کر دے گا اور اس دن پندلی کھول بھی جائے گی محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ نومان بن سالم حضرت یعقوب بن آسم بن عربہ بن مسئول سے روایت ہے کہ میں نے ایک آدمی کو عبداللہ بن عمرو سے کہتے ہوئے سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت فلان فلان علامات پر قائم ہوگی تو انہوں نے کہا میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی حدیث روایت نہ کروں گا میں نے تو صرف یہی کہا تھا کہ تم تھوڑی ہی مدت کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ دیکھو گے گویا کہ گر جل جائے گا حضرت شعبہ نے اسی طرح یا اس کی مثل روایت کی عبداللہ بن عمرو نے کہا رسول اللہ نے فرمایا دجال میری عمد میں نکلے گا باقی حدیث گزر چکی ہے اس میں یہ ہے کہ جس کے دل میں ایک زرزہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح قبض کر کے ہی چھوڑے گی محمد بن جعفر نے کہا شعبہ نے یہ حدیث مجھے ابو بکر بن ابی شعبہ محمد بن بشر ابی حبان ابی زرعہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے ایک حدیث یاد کی جسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سننے کے بعد بولا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے تھے قیامت کی ابتدائی علامات میں سے سورج کا مغرب سے تلو ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دعبت الارض کا نکلنا ہے ان دونوں میں سے کسی کا بھی دوسرے سے پہلے ظہور ہوگا تو اس کے قریب ہی زمانہ میں دوسری علامات ظاہر ہو جائیں گی محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو حیان حضرت ابو زرعہ سے روایت ہے کہ مروان بن حکم کے پاس مدینہ میں مسلمانوں میں سے تین آدمی بیٹے ہوئے تھے پس انہوں نے مروان سے سنا اور وہ علامات قیامت کے بارے میں روایات بیان کر رہا تھا بے شک ان میں سب سے پہلی علامت خروج دجال ہے عبداللہ بن عمرو نے کہا مروان نے کچھ بھی نہیں کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے حدیث یاد کی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سننے کے بعد بھولا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے تھے باقی حدیث مذکور حدیث ہی کی طرح ہے نصر بن علی ابو احمد صفیان ابو حیان حضرت ابو زرعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مروان کے پاس لوگوں نے قیامت کا تذکرہ کیا تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا لیکن اس میں چاشت کے وقت کا ذکر نہیں باقی حدیث اسی طرح ہے عبدالوارس ابن عبدالسامد بن عبدالوارس حجاج بن شاید عبدالوارس بن عبدالسامد ابی جدی حسین بن زکوان بن بریدہ حضرت عامر بن شرحیل شعبی سے روایت ہے کہ اس فاطمہ بنت قیس زہاق بن قیس کی بہن سے پوچھا کہ مجھے ایسی حدیث روایت کی جو آپ نے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے خود سنی ہو اور اس میں کسی اور کا واسطہ بیان نہ کرنا حضرت فاطمہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسی حدیث روایت کرتی ہوں انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا ہاں ایسی حدیث مجھے بیان کرو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ جہاد میں شہید ہو گئے پس جب میں بیوہ ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی ایک جماعت میں مجھے پیغام نکاح دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے اپنے ازاد کردہ غلام عسامہ بن زید کے لئے پیغام نکاح دیا اور میں یہ حدیث سن چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عسامہ سے محبت کرے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ و جس سے چاہے میرا نکاح کر دیں آپ نے فرمایا امہ شریک کے ہاں منتقل ہو جا اور امہ شریک انصار میں سے غنی عورت تھی اور اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرنے والی تھی اس کے ہاں مہمان آتے رہتے تھے تو میں نے عرص کیا میں انقریب ایسا کروگی تو آپ نے فرمایا تو ایسا نہ کر کیونکہ امہ شریک ایسی عورت ہیں جن کے پاس مہمان کثرت سے آتے رہتے ہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تیرا ڈبٹا گر جائے یا تیری پینڈلی سے کپڑا ہٹ جائے اور امہ مکتوب کے ہاں منتقل ہو جا اور وہ قریش کے خاندان بن فہر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اسی خاندان سے تھے جس سے فاطمہ بنت کیس تھی میں ان کے پاس منتقل ہو گئی جب میری عدد پوری ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا نماز کی جماعت ہونے والی ہے پس میں مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اس حال میں کہ میں عورتوں کی اس سخت میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے ملی ہوئی تھی تو فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے درانے کے لئے جمع نہیں کیا میں نے تمہیں صرف اس لئے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لحم اور بنو جزام کے تیس آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے پس انہیں ایک ماہ تک بحری موجیں دکیلتی رہی پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف پہنچے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا گلہ اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے تو انہوں نے کہا تیرے لئے ہلاکت ہو تو کون ہے اس نے کہا اے قوم اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے پس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گبرا گئے کہ وہ کہیں جن ہی نہ ہو پس ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندہ ہوا کہیں نہ دیکھا تھا اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندہ ہوا تھا اور گٹنوں سے ٹکھنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا ہم نے کہا تیرے لئے ہلاکت ہو تو کون ہے اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہو تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا پس موجیں ایک وحینہ تک ہم سے کھیرتی رہی پھر ہمیں تمہارے اس جزیرہ تک پہنچا دیا پس ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرہ کے اندر داخل ہو گئے تو ہمیں بہت موٹے اور ہم نے کہا تیرے لئے ہلاکت ہو تو کون ہے اس نے کہا میں جاسا ہوں ہم نے کہا جاسا کیا ہوتا ہے اس نے کہا گرجے میں اس آدمی کا قصد کرو کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے پس ہم تیری طرف جلدی سے چلے اور ہم گبرائے اور اس جانور سے پر امن نہ تھے کہ وہ جن ہو اس نے کہا مجھے بیسان کے باہ کے بارے میں خبر دو ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا میں اس کی خجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے اس سے کہا ہاں پھل آتا ہے اس نے کہا ان قریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے اس نے کہا مجھے بہیرہ تبریہ کے بارے میں خبر دو ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا اس میں پانی کسرت کے ساتھ موجود ہے اس نے کہا ان قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا اس نے کہا مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا کیا اس لوگ اس کے پانی سے کھیتی باری کرتے ہیں پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور یسرب یعنی مدینہ میں اترے ہیں اس نے کہا کیا راستے میں اروا رضی اللہ عنہ نے جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے اس خبر دی کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے اس کی اطاعت کی ہے اس نے کہا کیا ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابع دار ہو جائیں اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی پس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور چالیس راتوں میں ہر ہر بستی پر اتروں گا مکہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لئے حرام کر دیا جائے گا اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا اور اس کی ہر گاٹی پر فرشتے پہرادار ہوں گے حضرت فاطمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی انگلی کو ممبر پر چبویا اور فرمایا یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ ہے کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی لوگوں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی اگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا پس میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں تازہ خجوروں کا تحفہ دیا اور انہیں ابن تاب کی خجوریں کہا جاتا تھا اور مجھے جو کا سطو پلایا تو میں میں ان سے متلقہ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ اپنی عددت کہاں گزارے انہوں نے کہا میرے خوان نے مجھے تین تلاقیں دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھے اپنے اہل میں عدد گزارنے کی اجازت دی پھر لوگوں میں ندہ دی گئی کہ نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو میں بھی دوسر لوگوں کے ساتھ اگلی صف میں تھی اور وہ مردوں کی آخری صف کے ساتھ تھی اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تمیم داری کے چچہ زاد سمندر میں سوار ہوئے باقی حدیث گزر چکی ہے اس میں اضافہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا گوہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف دیکھ رہی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی انگلی کو زمین کی طرف جھکا کر فرما رہے ہیں کہ یہ طیبہ یعنی مدینہ منورہ ہے حسن بن علی حلوانی احمد بن عثمان نوفلی وحب بن جریر غلان بن جریر سقفی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ حضرت تمیم داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو خبر دی کہ وہ سمندر میں سوار ہوئے اور ان کی کشتی راستہ سے ہٹ گئی تو اس نے انہیں ایک جزیرہ میں گرائیا یہ اس جزیرے میں پانی تلاش کرنے کے لئے نکلے اور وہاں ایک انسان سے ملاقات ہوئی جو اپنے بال کھینچ رہا تھا باقی حدیث گزر چکی اس میں یہ ہے کہ اس نے کہا اگر مجھے نکلنے کی اجازت دے دی گئی تو میں مدینہ طیبہ کے علاوہ تمام شہروں کو روند ڈالوں گا پھر رسول اللہ حضرت تمیم داری کو لوگوں کی طرف لے گئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا یہ طیبہ ہے اور وہ دجال ہے ابو بکر بن اسحاق یحیی بن بکیر مغیرہ حضامی ابو زناد شعبی حضرت فاطمہ بنت کیس رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے لوگو تمیم داری نے مجھے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگ سمندر میں اپنی کشتی میں تھے کہ وہ ٹوٹ گئی اور ان میں بعض لوگ کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ پر سبار ہو گئے اور وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف نکلے باقی حدیث گزر چکی عمر عزائی اسحاق ابن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کو دجال روند ڈالے گا اور مکہ مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے پہرہ دینے کے لیے صف باندے کھڑے ہوئے ہوں گے پھر وہ دلدلی زمین میں اترے گا اور مدینہ تین مرتبہ لڑے گا اور مدینہ سے ہر کافر منافق نکل کر دجال کی طرف چلا جائے گا ابو بکر بن ابی شہبہ یونس بن محمد حمد بن سلمہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت انس رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا پھر اسی طرح حدیث روایت کی اس میں یہ بھی ہے کہ پھر وہ اپنا خیمہ جرف کی شور والی زمین میں لگائے گا اور فرمایا ہر منافق مرد اور منافق عورت نکل کر دجال کی طرف چلا جائے گا منصور بن ابی مزاہم یحیی بن حمزہ عزائی اسود بن عبداللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اسبہان کے ستر ہزار یہودی دجال کے پیروکار ہو جائیں گے جن پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جابر بن عبداللہ حضرت امہ شریک سے روایت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال سے پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے امہ شریک نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان دنوں عرب کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا وہ بہت کم ہوں گے محمد محمد بشار عبد بن حمید ابو آسم ابن جریج اس سنل سے بھی یہ حدیث مروی ہے زہیر مجھے چھوڑ کر ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھ سے زیادہ حاضر رہنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم کی پیدائی سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی کوئی بھی مخلوق دجال سے جسامت میں بڑی نہیں ہے محمد بن حاتم عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن عمر عیوب حمید بن حلال تین آدمیوں جن میں حضرت ابو کی تعدہ بھی ہے کہ ہم حشام بن عمر کے پاس سے گزر کر عمران بن حسین کے پاس جاتے تھے باقی حدیث عبدالعزیز بن مختار کی حدیث کی طرح ہے اس میں ہے کہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے یحیی بن عیوب کتیبہ بن سعید ابن حجر اسمائیل ابن جعفر اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے باتوں سے پہلے عامال کرنے میں جلدی کرو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے دوئیں دجال دابا تم میں سے کسی خاص کی موت یا سب کی موت یعنی قیامت سے پہلے دابت الارض سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور عام موت یعنی قیامت اور حاج کسی ایک کی موت زہیر بن حرب محمد بن مسنہ عبد السمد بن عبد الوارس عمام کتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے یحیی بن یحیی عماد بن زید مؤلہ بن زیاد معاویہ بن قرہ حضرت معاقل بن یسار سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد کے زمانہ میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے ابو کامل حماد اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے زہیر بن حرب عبد رحمان بن مہدی شعبہ حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹے کے قریب علی درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بیجا گیا ہے حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ اپنے قصوں میں کہتے ہیں جیسا کہ ان دونوں انگلیوں میں سے ایک دوتری سے بڑی ہے میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اسے انس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا یا قطادہ نے خود کہا یاہیہ بن حبیب حارسی ابن حارس قطادہ ابو طیاح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بیجا گیا ہے اور شعبہ نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقایت روایت کی عبید اللہ بن معاز ابی محمد بن ولید محمد بن جعفر شعبہ ابی طیاح حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اسی طرح روایت کی ہے محمد بن بشار ابن ابی عدی شعبہ حمزہ زبی ابی تیاح انس اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے ابو غصان مسمعی معتمر معبد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو کی طرح بیجا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملایا ابو بکر بن ابی شہبہ ابو قریب ابو اسامہ حشام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دہاتی لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے کہ وہ کب قائم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کم عمر آدمی کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر یہ زندہ رہا تو اس کے بڑے ہونے سے پہلے تم پر تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی رسول 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 اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بڑا ہونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے حجاج بن شاعر سلمان بن حرب حماد ابن زید معبد بن حلال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئے پھر اپنے سامنے موجود قبیلہ عزد شنو کے ایک لڑکے کی طرف دیکھا تو فرمایا اگر اس لڑکے کو عمر دی گئی تو اسے بڑھاپا نہیں آئے گا یہاں تک کہ قیامت ہو جائے گی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو نے کہا وہ لڑکا ان دنوں میرے ہم عمر لڑکوں میں سے تھا حارون بن عبداللہ افان بن مسلم حمام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی انہو کا ایک لڑکے پر گزر ہوا اور وہ میرے ہم عمروں میں سے تھا تو نبی صلی اللہ نے فرمایا اگر یہ زندہ رہا تو ہرگز بڑا نہ ہوگا یہاں تک کہ قیامت ہو جائے زہیر بن حرب سفیان بن ایینہ ابی زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہوگی اور آدمی اونٹنی کا دود نکال رہا ہوگا اور برطن اس کے موں تک نہ پہنچے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور ان کی خرید و فروخت مکمل ہونے سے پہلے قیامت ہو جائے گی اور کوئی آدمی اپنے ہوز کو درست کر رہا ہوگا اور وہ اس سے دور نہ ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی ابو قریب محمد بن علیہ ابو معاویہ آمش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا دونوں نفخوں کے درمیان چالیس کا وقفہ ہوگا لوگوں نے کہا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چالیس دن انہوں نے کہا میں نہیں کہتا لوگوں نے کہا چالیس سال انہوں نے کہا میں نہیں کہتا پھر اللہ عزو و جل آسمان سے پانی اتاریں گے جس سے لوگ سبزہ کے اگنے کی طرح اگیں گے اور انسان کی ایک ہڈی کے سوا سب چیز گل سڑ جائے گی اور وہ ریڑ کی ہڈی ہے اور اسی ہڈی سے مخلوق کو قیامت کے روز جمع کیا جائے گا لیکن انبیاء کرام علیہ مسلام مستثمہ ہیں کیونکہ ان کے اجسام کو اللہ نے زمین پر کھانا حرام کر دیا کتیبہ بن سعید مغیرہ ابی زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی ریڑ کی ہڈی کے علاوہ سارے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے وہ اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی میں جمع کیے جائیں گے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں ایک ہڈی ہے جسے زمین کبھی بھی نہیں کھا سکے گی اسی ہڈی پر قیامت کے دن جمع کیا جائے گا صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ ہڈی کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن کی ہڈی کا سرہ یعنی ریڑ کی ہڈی ہے